آندے ہو ساڑی باری آندے ہو نا یہ من سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہمیں ہی جنگ آتی ہے سراجی والوں کا پتہ ہمیشہ دروپ کا پتہ ہوتا ہے پاک پاک زندہ بات پاکستان پاہنٹہ بات آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیاد پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شور دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان رینجز کی جانب سے اس کے سربراہ سندھ رینجز کے سربراہ ڈی جی رینجز میجر جڈل بلا لگبر نے اختتام ہفتہ کراچی والوں کو اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کراچی کے تاجروں کو دو ٹوک پیغام دیا کہ کسی بھی صورت میں صد میں رینجز آپریشن میں نہ کوئی جھجک آئے گی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی رینجز آپریشن کراچی میں اسی طرح سے جاری رہے گا جیسا کہ گزشتہ دو سالوں سے جاری ہے اور اس سلسلے میں پوری قوت سے اس رینجز آپریشن کو آگے بڑھایا جائے گا یہ بہت اہم موقع تھا جس کے لیے ڈیریکٹر جنرل رینجز بیجر جنرل بلار اکبر کو مدو کیا تھا کراچی کے تاجروں نے اپنی سب سے اہم تنظیم کراچی چیبر آف کامرس میں جہاں پر تاجروں کے ایک بڑے استماع سے انہوں نے خطاب کیا اس موقع پہ میجر جنرل بلال اکبر نے کہا کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود کراچی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے یاد رہے کہ انہوں نے ضرور دے کے کہا کہ کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں لیکن یہ رکاوٹیں اس آپریشن کے سامنے نہیں آئیں گی اور آرمی کی کمٹمنٹ ہے کہ اس آپریشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ آپریشن سے شہریوں کا قوف کم ہوا ہے اور آئندہ دنوں میں صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی یہ انہوں نے وعدہ کیا تاجروں سے انہوں نے کہا کہ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ مجرموں کے خلاف ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب کسی کو زبندستی کاروبار بند کرانے اور جلاو گھراو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ وہ پیغام ہے جو یقینی طور پر کراچی والے بہت ہی ہمت سے سنتے ہیں اور خوشی سے سنتے ہیں کیونکہ پچھلے کم از کم دو سال کے دوران کراچی میں وہ جلاو گھراو وہ ہرتالے وہ انداز جو اس سے پہلے کاروبار کو بند کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا وہ نظر نہیں آرہا جس کے وجہ سے بہت ہی مجموعی طور پر کراچی کی کاروباری صورتحال بہتر ہوئی ہے تشتگردی کے واقعات نہیں ہو رہے ہینیس کرائیب سنگین ترین جرائم کم ہوتے ہیں اور پھر یہ جلاو گھراو اور ہرتال کی کالز نہیں ہوتی ہیں اسی چیز کو دھر آیا ڈی جی رینجرز نے انہوں نے کہا کہ اب یہ فضاء واپس نہیں آنے دی جائے گی انہوں نے کہا کہ رینجرز نے اب سٹریٹ کرائیب رکھنے کے لئے بھی حکمت عملی ترتیب دے لی ہے یہ وہ معاملہ ہے جو کراچی کی شہرہوں کو اب بھی غیر محفوظ کیے ہوئے ہیں اور کراچی آپریشن کے سبرات ہر آدمی کو روزانہ فیل نہیں ہوتے کیونکہ کراچی کی سڑکوں پر اب بھی تقریباً دو سو کے قریب لوگوں کو مگدوب کی نوک پر لوٹ لیا جاتا ہے ڈی جی رینجرز نے تاجروں سے کہا کہ اس سلسلے میں اب رینجرز نے حکمت عملی بنائی ہے وہ کہ یہ پولیس کا کام ہوتا ہے پولیس کو یہ کام کرنا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ رینجرز نے ایک حکمت عملی بنائی ہے جس کے نتیجے میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں حالات ہوئے بہتری آئے گی یہ بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے بھی کیونکہ اس وقت ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے رینجرز کے دربیان اور سندھ حکومت کے دربیان جس میں کہ ایک تیزی اقتطاہ میں ہفتہ بھی نظر آئی جب نیب نے فیصلہ کیا کہ وہ میر منور لیتالپور جو پیپلز پارٹی کے سینے رہ دمائے رہ چکے ہیں ثابت سوائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور جناب آصف علی زرداری کے بینوئی ہے فریال تالپور کے ہزبند ہے ان کے خلاف نیب نے ایک ریفرنس ڈائل کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد ایک بار پھر وفاقی حکومت اور وفاقی اداروں کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوا ڈی جی رینجرز کے بیان آنے کے بعد جب اس کی تشیر ہوئی اس کے تھوڑی دیر ہی بعد اطلاع کے مطابق ہے وزیرالہ سن سید قائب علی شاہ جو اس روز خیرپور کے دورے پر تھے انہوں نے سرکٹ ہاؤس خیرپور میں گفتگو کی اور اس میں لگا یہی کہ جنرل بلال اکبر کے اس عظم کے حوالے سے ان کے کراچی میں چیمبر آف کومبرز کے خطاب کے حوالے سے کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ رینجرز اپنا کام کریں کسی سیاسی حلچل میں نہ آئے سندھ حکومت کسی کے ساتھ تصادم نہیں چاہتی انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے پہلی بھی رینجرز کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے اور کہا کہ کراسی سے ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ کوری کے واقعات ختم ہو گئے ہیں سندھ میں پچھلے تین سال میں کبھی اس طرح کا امن نہیں دیکھنے میں آیا جتنا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے قائم کیا سوبے کے امن کے لیے سندھ پولیس پہلے سے بہتر انداز میں کام کر رہی ہے متعدد بار سعید قائب علی شاہد صاحب کی کوشش یہ رہی کہ اس حوالے سے سندھ پولیس کو بھی بہت بڑا کرنٹ وہ دے اور سندھ پولیس کے کرنٹ کو وہ آگے رکھے جو کہ یقینی طور پہ اوورال جو سیچویشن بہتر ہوئی ہے لائن آرڈر کے حوالے سے یا دہشتگردی کے حوالے سے اس میں یقینی طور پہ سندھ پولیس کا کردار ہے کراچی پولیس نے سلسلے میں بہت اہم جو کیسز ہیں وہ سالف بھی کیے ہیں اور انتہا پسندی اور دہشتگردی اور مذہبی دہشتگردی کے خلاف کراچی پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے لیکن اس پورے محول کے اندر سندھ رینجرز کا کراچی والوں کو یہ پیغام کہ وہ اس آپریشن کو جاری رکھیں گے اور کسی بھی صورت میں ان کے اس آپریشن پہ اثر نہیں پڑے گا سندھ حکومت کے تحفظات اور اترازات پہ گا جس کا کسہار حالی دنوں میں آیا ہے لیکن دیکھنے بھی یہ آیا ہے کہ گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں کے دوران خاص طور پہ سندھ کیا اور وفاقی حکومت کے دربیان ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے اور رینجرز آپریشن کے حوالے سے بھی جو وفاقی حکومت کے ساتھ جہاں پر سندھ کے اترازات مسترک کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ٹینشن ہے اور دوسری چیز یہ کہ حکومت سندھ اس بات کو محفوظ کر رہی ہے کہ وزیر آزم کے وعدے کے مطابق وزیر داخلہ جناب چوزر انساء علی خان کراچی تشریف نہیں لائے اور کراچی آپریشن کے حوالے سے سندھ حکومت کے تحفظات کے معاملے میں جو مذاکرات کرنے تھے وہ شروع نہیں ہوئے ہیں اور بارہا یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب چوزر انساء علی خان نے وزیر آزم کی ہدایت نظر انداز کر دی ہے یا وفاق کی جو سٹریٹیجی ہے وہ مکمل تبدیل ہو گئی ہے اور شاید اس میں سے دوبارہ وہ وائس رائے کا خطاب جو چوزر انساء علی صاحب کے لیے حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بنایا ہے اور بار بار ان کو وائس رائے کہہ کے مخاطب کرتے ہیں وہ دورایا گیا جب اختتام ہفتہ وزیر آزم سندھ کے مشیر اطلاع جناب مولا بخش چانڈیوں نے وفاقی حکومت پر ایک اور جناب چوزر انساء علی خان پر ایک بھب کی کسی چوزری صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں اور وہ ان کا عام حالات میں بھی بولنا ہے جیسے لوگوں کی بزتی کر رہے ہیں اور میں مافی ماغرہ ہوں لڑائی کا کوئی فروغام میرا نہیں ہے وہ بھائس رائے لگتے ہیں مجھے ہمیشہ اس انداز اسیمبلی میں بولتے ہیں جیپٹیٹ کرتے ہیں جیسے اسیمبلی کے ممبران بچے ہیں ایسے بولتے ہیں اب وہ ان کا انداز ہے اس کی نیتی نہیں کہ وہ ایسا تاثر قائم کر رہا ہے لیکن یہ جو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم سم بحسوس کر رہے ہیں اور یہ رویہ جو ہمارے ساتھ ہے جو سی ایم سندھ کے ساتھ ہے وہ رویہ ان کا وزیرزب کے ساتھ بھی ہے آپ نے دیکھا ہے وزیرزب سے ناراض ہو جاتے ہیں کراچی میج کراچی چیبر آف کومرز اور انڈسٹریز کراچی کے تاجروں سے ڈیریکٹر جنرل ریجرز میجر جنرل بلال اکبر کی گفتگو اس موقع پہ میڈیا کو سامنے نہیں رکھا گیا تھا میڈیا سے باہر رکھا گیا تھا یہ ایونٹ لیکن جنرل بلال نے اس حوالے سے جو باتشیت کی ہے اس کی معلومات حاصل کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی کے معروف بزنسمنٹ جناب زبیر موتیوالا نے بہت بہت شکریہ زبیر موتیوالا صاحب آپ بتائیے گا کہ امپورٹنٹ ڈسکاشن تھا جس کے لئے آپ نے ڈی جی رینجرز کو بلایا تمام تاجروں نے اور ظاہرے کے چیمبرز کی طرف سے یہ بڑی امپورٹنٹ تقریب تھی کیا پیغام تھا ڈی جی رینجرز کا کیا بات وہ کہہ رہے تھے اور کیا ان کا کہہ رہا تھا کہ جو تحفظات اور جو اعتراضات ہیں سندھ حکومت کے اس حوالے سے انہوں نے کیا آپ لوگوں سے بات کی دیکھیں جنرل صاحب سے ہم پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور یہ پہلے بھی چیمبر آئے ہوئے ہیں اور ہم سے ملتے رہے ہیں سائٹ میں بھی آتے رہے اور ان کی کمیٹمنٹ میں مجھے تو خاصا دم لگتا ہے اور جنہوں نے جو کام کر کے دکھایا ہے ان کو بھی ہم نے سرا سوائے ایک فیلڈ کے جو کہ سٹریٹ کرائمز ہیں ان کی ہم نے نشان دے ہی ان کو کی کہ جو موبائل سنیچنگ اور موبائل تھیفٹ اور جو سٹریٹ والے کرائم ہیں اس میں کمیج دوہزار پندرہ میں نہیں آئی لیکن اس کے علاوہ سارے جو ایسپیکٹس ہیں کڈنیپنگ فرنسن جس سے ہم بہت پریشان تھے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بھتا مافیا اور جو گاڑیوں کی لفٹنگ ہے موٹر سائیکل کی سنیچنگ ہے ان تمام کے اندر خاطر خواہ کمی آئی ہے تو ہم نے اس کو نشان دے ہی کہ یہ ایک ٹراما ہوتا ہے بہت بڑا کوئی مونٹری امپیکٹ اس کا نہیں ہے لیکن اس کا ٹراما ہے وچی اگریڈ ٹو دس اور انہوں نے کہا کہ دوہزار سولہ میں ہماری کانسنٹریشن جو ہے وہ اس بات کو پر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز نے جو کمٹمنٹ کراچی آپریشن کے تحت بزنس کمیونٹی سے کی تھی وہ خاصی حد تک انہوں نے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے بہت بہت شکریہ جناب زبیر موٹی والا ہمارے ساتھ کمر سے بڑیک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہلے تو کوشش کی پجاب نے اور خاص طور پر سندھ کی حکومت نے بھی کہ بلدیاتی الیکشن ہو ہی نہیں مقامی حکومتیں بنے ہی نہیں آئینی ذمہ داری وہ پوری کرے ہی نہیں لیکن سپریم گورڈ پاکستان کے احکامات در احکامات کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن تو کرا دیئے گئے لیکن اب بلدیاتی حکومتیں نہیں بن رہی اور اس سلسلے میں جو اتدائی کام ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا اور یہ کیفیت سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے سندھ میں خاص طور پر کراچی اور ہیدر آباد میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں جہاں متحدہ پر گورومنٹی الیکشن جیتے ہیں جس کی وجہ سے سچویشن بہت زیادہ ٹینس نظر آتی ہے اور اس کا اظہار اب زیادہ ہونے لگا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹی سکمہ سبریک کے بعد ویلکم بیک اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی گورومنٹ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ تشنج میں تبدیل ہو رہا ہے اور واضح طور پر لگتا ہے کہ جیسے کہ توقع کی جاری تھی یا جیسے کہ خدشے کا اظہار تھا سندھ کی صوبائی حکومت اس وقت تیار نظر نہیں آتی اس عمل کے لیے جس کی ضرورت ہے یعنی بلدیاتی حکومتوں کا قیام اور اس حوالے سے جن بلدیاتی حکومتوں کو جن پاوز کی ضرورت ہوگی جس ثورٹی کی ضرورت ہوگی وہ ان کو حاصل نہیں ہے بلکہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس بلدیاتی نظام کے پاس جو کچھ بچے کچھ پاوز تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے یقینی طور پر سندھ کے شہری علاقوں کی سیاسی قیادت اور سندھ کی دہی علاقوں کی سیاسی قیادت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے درمیان اس وقت پہ تینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ سے تھوڑی دیر قابل متحدہ قومی مومنٹ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی دراصل ایم کی ایم کے خاتمے کے ایک منصوبے پہ کام کر رہی ہے پاکستانی حکمرہ یعنی کہ اس وقت موجودہ حکمرہ پہلے تو بندیاتی الیکشن کرانے میں بہانے بازی کر رہے تھے خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں یہ صورتحال تھی اب مقامی حکومتوں کے قیام میں تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ کوئی ٹینشن یا کوئی بہت احتجاج نظر نہیں آرہا کیونکہ پنجاب میں بندیاتی امیدوار بھی بڑی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے جیتے ہیں اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے کسی مظاہمت کا سامنے نہیں ہے صورتحال یکسر بدلی ہوئی ہے سندھ میں جہاں پر ایم کیو ایم نے کراچی میں ہیدر آباد میں اور جیسا کہ تبقوں کی جاری تھی سندھ کے شہری علاقوں میں بڑی تعداد بندیاتی الیکشنز میں اپنے امیدوار کھڑے کی اور یہ الیکشنز جیتے جس کے بعد اب ایم کیو ایم کا اگلے برحلے میں یہ تحریک ہے کہ نہ صرف یہ کہ بندیاتی ان حکومت قائم ہو یہ فعال حکومت قائم ہو اور ایم کیو ایم اپنی شہری علاقوں میں جو گرفت ہے اس کو مضبوط کرے اور پھر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ شہری علاقوں خاص طور پر کراچی کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بندیاتی حکومت قائم ہو ان کی سڑکوں سے کچھرے صاف ہو ان کی سڑکوں کی دوبارہ مرمت ہو سکے ان کے علاقے صاف ہو پانی کے حالات بہتر ہو پبلک ٹرانسپورٹ کے حالات بہتر ہو ٹرافک کی صورتحال بہتر ہو یہ تمام نگاہیں منتظر ہیں ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ منتظر ہے حکومت سندھ کی کے بندیاتی حکومت قائم ہو اور ایسا ہو نہیں پارا اسی ٹینشن میں تشنج کی کیفیت میں جو کہ بار بار اب نظر آ رہی ہے آج ایم کیو ایم کے پارلیمانی رہنماؤں نے بندیاتی عمل مکمل نہ کرنے پر تاقیر پر آج قومی سمیلی سے باقاعدہ اتجاجاً واک آؤٹ کیا اور سندھ کے میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی ریڈر خواجہ اظہار الحسن نے مخصوص نشستوں کا شیڈول نہ جاری کرنے پر آج الیکشن کمیشن سندھ میں یاد داشت جمع کرائی اور الیکشن کمیشن کے سامنے اب اتجاج کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر تاقیر ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے پنجاب اور سندھ میں پانچ دسمبر کو ہونے والے بندیاتی الیکشن سپریم کورڈہ پاکستان کے حکم پر کرائے گئے تھے دونوں حکومتیں کسی صورت تیار نظر نہیں آتی تھی بندیاتی الیکشن کرانے کے لیے ازالت عزبہ نے بندیاتی الیکشن کرانے کا حکم گزشت سال اٹھارہ اگرس کو دیا تھا اب بندیاتی الیکشن کو ہوئے تقریبا ایک ماہ سے زیادہ کارسہ ہو گیا ہے لیکن امیدوانوں کی حل برداری بھی نہیں ہو سکی ہے مخصوص دسستوں کا انتخاب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے قانونی طور پر بندیاتی عمل اب مکمل بھی نہیں ہوا ہے ایم کیوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور بندیاتی حکومتوں کے قیام میں تاقیر کر کے عوامی مسائل میں اضافے کی سازش کی گئی ہے اس سلسلے میں جناب فاروق ستار نے بہت زور دے کے کہا ہے کہ اس وقت ایک مضبور سازش کے تحت بندیاتی حکومتیں قائم نہیں کی جا رہی ہیں پانچ مہینے ہو گئے ہیں بندیاتی نظام اور حکومت اور اداروں کو ایکٹیویٹ کرنے کی بجائے انہیں اضوئے موطل بنا کر انہیں اسی طرح بٹا کر رکھا گیا ہے وہ آپریشنل نہیں ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان بھی سوہ موٹو نوٹس لیں کیونکہ الیکشن انہوں نے کروائے ہیں یہ کوئی پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں نے نہیں کروائے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کا ڈنڈا تھا جو الیکشن ہوئے تھے تو وہ بھی نوٹس لیں کہ صرف براہ راست الیکشن ہو جانا ہی الیکشن کرانا کرانے کیلئے کافی نہیں بلکہ یہ جو ہاؤس کو مکمل کرنا میر ڈپٹی میر کی الیکشن کرانا یہ بھی اتنے اہم ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے گویا کے احکامات کی بھی نفی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کو بھی اس کنٹیمٹ کا نوٹس لینا چاہیے ادھر الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ پنجاب اور سندھ حکومتوں سے بار بار کہا گیا ہے کہ بندیاتی الیکشن کا مکمل کرنے کے لیے مقصوص نسستوں کے نوٹفیکیشن جاری کریں مقصوص نسستوں کے لیے نوٹفیکیشن جاری کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے سبائی حکومتوں نے نوٹفیکیشن جاری نہ کیا تو الیکشن کمیشن اپنے طور پر شیڈول جاری کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج متعلقہ وی مومنٹ سے کہا کہ اس سلسلے میں اس کا اتجاج الیکشن کمیشن سے بناسب نہیں ہے یہ کام سبائی حکومتوں نے کرنا ہے اور سبائی حکومتیں فی الحال ایک مہینہ گزار دیا ہے وہ بندیاتی امیدوار جو کہ الیکشن جیتے ہیں ان کے حلف نہیں ہوئے ہیں اور مخصوص نسشتوں کے لیے الیکشن کے لیے شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے جس کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی چوشش کی گئی ہے کہ ابھی پروسس مکمل نہیں ہوا ہے اس لیے بندیاتی حکومتیں نہیں بنائی جاری ہیں میر کے انتخابات نہیں ہو رہے مگر اس کا بڑی عدی مقصد یہ ہے کہ لے تلال سے کام لیا جائے اور جتنی تاقیر ہو سکے بندیاتی حکومتوں کے قیام میں کی جائے لیکن حکومت سندھ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ مزید پریشانی کا باعث ہوگا کیونکہ بہرحال یہ چیز شروع ہونی ہے اور پھر سامنے وہ پہاڑی جیسی پہاڑی جیسی کیفیت ہے جو سامنے آئی گی یعنی کہ متحدہ قومی مومنٹ کا احتجاج اور مسلسل احتجاج کہ اس کی بندیاتی حکومتوں کو بہاثر اور فعل بنانے کے لیے اختیارات دیے جائیں اس وقت جو تبدیل جو تاقیر ہو رہی ہے اس میں کیا پیچی دیا ہے یہ ہم پوچھیں گے اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مینئنیوز کی سینئر کارسپانڈنٹ کرن خان نے کرن بتائیے گا ایک طرف تو سندھ حکومت یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی ہے مقصوص نشستوں کے حوالے سے اور یہ جب پوری سیچویشن ہے اس میں اس سے کیا مزید کیا پیچی دیا پیدا ہو رہی ہے جی بلکل سندھ میں مقصوص نشستوں کی تعداد کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کو جاری کرنا ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ بات واضح کر دیا ہے بلکہ ہدایت دی ہے سندھ حکومت کو کہ جمعہ رات تک یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے ورنہ جمعہ کو از خود الیکشن کمیشن جو ہے مقصوص نشستوں پر انتخابات کے حوالے سے ایک شیڈیول جو ہے وہ انانونس کر دے گا تاہم اگر ہم یہ دیکھیں جو پیجیدیاں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں وہ میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب میں ہے کیونکہ جب تک مخصوص نشستوں پر جو ہے انتخابات نہیں ہوتے اور کورم پورا نہیں ہوتا اس وقت تک میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب میں جو ہے وہ تاقیر ہوتی رہے گی اور جو انتخابی عمل ہے وہ تاقیر کا شکار ہوتا رہے گا جی بہت بہت شکریہ کرن خان ہمارے ساتھ تھی التوا اور تاخیر صرف سندھ میں نہیں ہو رہی پنجاب میں بھی ہو رہی ہے لیکن پنجاب میں صورتحال برقس ہے کیونکہ بلدیاتی الیکشنز مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں جیتے ہیں بھاری اکثریت سے جوتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی وفاقی اور صوبائی حکومت کا انفلونس ہے ان بلدیاتی جو لوگ الیکشنز جیتے ہیں ان پر اس لئے وہاں پر اس قسم کا کوئی احتجاج یا کوئی اس کا ریاکشن نظر نہیں آرہا اور اس حوالے سے حکومت پنجاب کا ایک اور فیصلہ ہے پنجاب پلیس فورس میں ایک اور پلیس فورس کا خیام اس سے پہلے ڈالفن فورس محافظ فورس کوئک رسپونس فورس مغیرہ بنائی گئی اب انٹی رائٹ فورس بن رہی ہے لیکن پچھلی جو فورسز بنتی جارہی ہیں پنجاب پلیس پنجاب حکومت ان کو بھولتی جاتی ہے نئی فورس قائم کر دی جاتی ہے ملچس صورتحال اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمر سمریک کے بعد بلکب بیک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حکومت پنجاب اور حکومت ترکی کا پنجاب میں ہونے والے منصوبوں کے حوالے سے اور کثیر تعداد میں ہونے والے منصوبوں کے حوالے سے چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ چولی دامن کا ساتھ مسلسل چلتا رہتا ہے ترکی اور حکومت پنجاب کے درمیان ہونے والے بہت سارے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں بعض آدھے رہ گئے اور بعض میں گفتگو کے بعد بہت زیادہ سننے میں نہیں آئی باتیں اب سننے میں آیا ہے کہ وزیراعالہ پنجاب جناب شہباز شریف نے دو سال قبل ترکی کے تعاون سے خرصوصی پولیس فورس ڈلفن قائم کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اور اب جو خبریں ہیں اس کے مطابق جناب شہباز شریف نے گزشتہ روز ترکی کے ہی تعاون سے ایک اور سپیشل انٹی رائٹس فورس بنانے کا اعلان کیا ہے یعنی کہ اگر کوئی سلکوں پر مسئیبت آتی ہے لوگوں کا اتجاج ہوتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے اور اس کے لیے اب ڈلفن فورس کے بعد جو ترکی کے تعاون سے قائم کی گئی تھی انٹی رائٹ فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن تہم بعد میں اس کی ڈیڈ لائن کو بڑھا کر اکتوبر دوہزار پندرہ کر دیا گیا تھا یعنی کہ محض دس سے گیارہ مہینے سے بڑھا دیا گیا تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فورس اس سال مارچ میں کام شروع کرے گی یعنی کہ انگلے دو ماہ کے بعد رپورس کے مطابق حکومت پنجاب نے ڈلفن فورس کے لیے ابتدائی طور پر چار ارب اٹھاسی کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان کیا تھا اور اس کے لیے سات ڈی ایس پیس چوبیس انسپیکٹرز چوہتر اے ایس آئیز اور تین سو ترے ہیڈ کانسٹیبلز بھٹی کی جانے تھے چھے سو نئے اہلکاروں کو اسٹریٹ کرائنٹ سنیمٹنے کے لیے خصوصی ٹریننگ دی جانی تھی اور پرکی سے پچیس انسٹرکسز نے خصوصی ٹریننگ کے لیے پاکستان آنا تھا یہ منصوبہ تھا ڈالفن فورس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان اہلکاروں کے لیے 500 سی سی کی چھے سو ہیوی بائکس بنگوائی جائیں گی جو کہ خصوصی طور پر اس سے فورس کو دی جائے گی یعنی کہ ڈالفن فورس کے لوگوں کو دی جائے گی یہ بہت ہی سپیشل بائکس تھی جو تقریباً پندرہ لاکھ روپے کی ہوتی ہے اور اس کے لیے وردی بھی بڑی خصوصی بنانی تھی یونفارم جو کہ تقریباً پچاس ہزار روپے کی ہوتی ہے ایک بڑی ایلٹ فورس زبردست قسم کی کوئی فورس بننی تھی جو کہ ابھی تک تھی فیلحال سامنے نہیں آئی ہے مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ منصوبہ اپنی جگہ ڈالفن فورس کے چار ارب اٹھاسی کروڑ روپے کے بجٹ کو کم کر کے اب دو ارب نوے کروڑ روپے کر دیا گیا ہے اور اس میں اسے بھی صرف انتالیس کروڑ روپے فیلحال منصوب کیے گئے ہیں چھے سو ہیوی موٹسائزلز کی تعداد کم کر کے اب تین سو کر دی گئی ہے جن میں سے صرف ایک سو پچاس خریدی گئی ہیں پنجاب حکومت نے نئی بھرتیاں روک کے پرانی پلیس کے سات سو اہلکاروں کو اس پلیس کی پلیس ٹریننگ کے لیے بھیج دیا ہے جبکہ پنجاب میں انصداد بدامنی فورس کے لیے یعنی کہ جو نئی فورس بنائی جاری ہے انٹی رائٹ فورس بنائی جاری ہے اس سے کبل محافظ فورس کوئک رسپونس فورسز بھی اپنا مقصد پورا نہیں کر سکی ہے کیونکہ یہ بھی بنائی گئی تھی اور اب عملا یہ کوئک رسپونس فورس اور محافظ فورس جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس کے لیے غیر فال ہو گئی ہیں ڈالفن فورس کا جو اعلان کیا گیا تھا فیلحال وہ سامنے نہیں آئی ہے اور اب سامنے آ گیا ہے منصوبہ انٹی رائٹ فورس کا ان منصوبوں کے حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے تتابہ ہفتہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پنجاب حکومت کے آشیانہ پروجیکت کے حوالے سے جس کے ذریعے پچاس ہزار گھر بنانے کا منصوبہ تھا اور یہ بہت ہی ایمبیشس منصوبہ تھا حکومت پنجاب کا لیکن کئی سال گزر جانے کے باوجود یہ منصوبہ شاید دو سے تین فیصد تک آگے بڑا ہے اور آگے نہیں بڑا اور اب پھر ترکی کی ایک کمپنی سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی معلومات شیئر کرے حکومت پنجاب کی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرے اور اس کے بعد حکومت پنجاب متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس منصوبے پہ کام شروع کرے گا آشیانہ پروجیکت پہ لیکن دیکھتے یہ ہے کہ وہ کب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کب اس کی تکمیل ہوتی ہے کمرشل بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈلائنز بھی دیکھیں گے اور نیوز ہیڈلائنز کے بعد ہم واپس آتے ہیں ہماری آج کی دوسری چوٹی کی بہت اہم قبریں کمرشل بریک اور ہیڈلائنز کے بعد